موسیقی کوئی رفتہ نہیں ہے اندر جانے کا نہیں کوئی روک رہا ہے میں جیسی جیسے قدم اٹھاتا ہوں کوئی آواز آتی ہے موسیقی کماری جناب کماری ایک بار پھر اور زیادہ سمجھ لیں کہ مسائل کے ساتھ یہ دیکھیں رکاوٹیں چیک کریں آپ رستے میں ابھی ہم نکلے ہیں جی اور کمپلینز جو ہیں وہ پہلے سے بڑھ چکی ہیں اور ہم حیران ہیں کہ ایک کا مسئلہ تھا پہلے ایک عامل تھا اب لائن لگ چکی ہے عاملین کی آپ یقین نہیں کریں گے کہ ہمیں یہ رپورٹس آئی ہیں یہ کمپلین آئی ہیں کہ جی اس جگہ کے سراؤن میں کئی عامل جو ہیں وہ اب نظر آتے ہیں کماری کو قید کرنے کے لئے اب نوٹ کر رہے ہیں سوئل بھئی مجھے یہ عیرت ہے کہ ہم نے نشاندہی کی لوگوں کو بتایا عبرت دکھائی نا اس بندے کی عبرت دکھائی کہ کیا حالت ہوگا اس کے گھر کی فیملی کی کیا حالت ہیں اس کے اپنے حالت ایک اس تکلیف میں اس دن گزار ہے لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی یا لالج کہیں گے اس کو کیا کہیں گے اللہ معاف کرے منع بھی ہے یہ چیز لیکن آپ کو یاد ہے جمیلہ پمپنگ سٹیشن میں کیا تھا؟ کہ عاملین جو ہیں وہاں پر جی جمیلہ پمپنگ سٹیشن ہمارے قراجی حاجی کیپ کے پاس واقع آج بھی وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ پورے علاقے کا بہت بڑے علاقے کا پانی سنگ میں سیورج کا پانی آکر جمع ہوتا ہے اور وہاں سے خارج ہوتا ہے ادھر یہ عاملین حضرات یہ جادوگر حضرات پہنچتے ہیں کیوں؟ ان مخلوقات کو جو اس پانی پر اس گندگی میں آتی ہیں ان کو قید کرنے کے لئے ان کو قید کر کے اپنے کام کروانے کے لئے ہم نے ایک عامل کو دیکھا یہاں پر جو کماری کو پکڑنے اور اس کو قید کرنے کے نیر سے پہنچا تھا اس کا کیا حال ہوا؟ بلکل اللہ نے اس کو دوسری زندگی دی اور اب بتا رہے ہیں کہ ایک نہیں کئی ہیں توڑنے گئے ہیں سر اس جگہ کو توڑنے گئے ہیں اور بھاگے ہیں لوگ وہاں سے ہمارا مقصد یہ تھا کہ یہ دیکھنے کے بعد لوگ سمجھ جائیں یہ حرکات نہ کریں اللہ کو مانیں لیکن یہاں تو سب الٹائی لیتے ہیں یہ مجھے اندازہ ہے بھید میں بھی نا ہم یہ کہتے تھے کہ یہ کام غلط ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تو وہ ہی کرتے تھے اور کرتے وہ تھے مطلب جو پوزیٹیو میسج تھا اس کو نہیں لیتے تھے نیگیٹیو کو لیتے تھے جیسے آپ کرائم شوز دیکھیں اس میں اینڈ میں دکھاتے ہیں کہ انجام برا ہوتا ہے لیکن وہ انجام کو نہیں دیکھتے وہ اس برائی پر ان کا دھیان زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے تو کہتے ہیں نا وسوسہ ڈالتے ہیں اب یار ایک بات تو ہے کہ جیسے بھائی نے ہمیں پتا تھا کہ یار کماری کوئی عام مخلوق نہیں ہے یا کوئی جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک نارمل طاقت رکھنے والی نہیں ہے اس علاقے کی اس ایریے کی جو سب سے بڑی کہلیں جننی کہلیں ایک طاقت رکھنے والی کہلیں ایک کمار راز کہلیں وہ ہے تو اب جی کیا ہو رہا ہے کہ لوگ بتا رہے ہیں کہ کئی جگہوں پر جی یہاں پر رات کو شام کے بعد عجیب و غریب سے لوگ پہنچے ہوتے ہیں کہاں سے آتے ہیں کہاں جاتے ہیں نہیں پتا اور وہ بیٹھ کے ہوئے کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہاں پر اور عجیب سی آوازیں جو ہے نا وہ پورا علاقہ دور دور تک محسوس ہوتے جیسے کوئی آپس میں چیخ و پکار نہیں ہو رہی ہوتی اور ہمیں کہا گیا کہ جی ہم توڑنے گئے تھے اس جگہ کو کہ چلو توڑیں اس کو فلیٹ کریں جیسے پیچھے گھر الٹے ہو گئے یہ نہ ہو یہ بھی الٹا ہو جیسے پہلے اس کو کر لیں ہم لیکن وہ توڑ بھی نہیں سکے اور وہاں سے بھاگ گئے ہمیں بلایا ہے جی دوبارہ بتا دوں آپ کو کہ اسی پانی نے ساتھ دیا تھا پہلے بلکل تو یہ ایسی جگہ ہے جہاں پر ایسے نہیں جا سکتے پہلے بھی ہم ایسے نہیں جئے تھے اب تو دگنی احتیاط سمجھ لیں کہ جو دعائیں آتی ہیں وہ سب بڑی ہیں سویل بھائی نے سب نے پوری ٹیم نے مجھ کے علاوہ سمندر سے پانی لیا گیا ہے پہلے کی طرح دیکھ سکتے ہیں ہم کئی لوگ چاہ بھی رہے تھے اللہ خیر کرے وہ بھائی تو آپ توبہ کر لی تھی انہوں نے عامل بھائی یاد ہیں انہوں نے تو توبہ کر لی تھی ان کے بزرگ نے ان کو بچایا اب ان لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ لوگ کر کیا رہے ہیں پھر سویل بھائی مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں نے اور بھڑکا دیا اس مخلوق کو کیونکہ پہلے کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کے بعد چیزیں تھم گئی تھی اب یہ تو مجھے لگ رہے کہ کہتے ہیں نا کچھ چیزوں سے آپ نہ بھی جانا چاہیں بچنا بھی چاہیں پھر بھی آپ کو دوبارہ پہنچا دیا جاتا ہے بلکل بلکل حالانکہ ہم نے کہا تھا کہ آئندہ نہیں جانا اس جگہ پر کئی لوگ ہم سے کہہ رہے تھے کہ آپ کماری کو جو ہے نا دوبارہ سے انجیسٹیگیٹ کریں کوشش کریں اس کو لیکن ہم لوگوں نے کہا کہ بھائی اب ضرورت نہیں ہے ضرورت بھی نہیں ایک چیز پتا چل گیا وہ پتا چل گیا جو کسی کو بھی نہیں پتا تھا شاہی نہیں لیکن یا ساید بے میرے لیے تو بہت افسوس کی بات ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ وہ جو لوگ ملتے تھے بات کرتے تھے کہ یار آپ لوگ دوبارہ جائیں تو میں ان کو یہی کہتا تھا جائیں کیوں کس مقصد کی لئے جائیں صحیح 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 پہلے یک مرتبہ دو برتبہ ہماری جان بچ چکی ہیں اللہ پاک نے بڑا کرم کی ہم پہ لیکن یہ کون لوگ ہیں یہ کہاں سے آگئے کیسے پتا چل گیا ان کو اور یہ ماری اتنی پاورفول ہے کہ یہ دو دو تین تین چاچار آمیل وہاں جا کے بیٹھے رات کو چلا کر رہے ہیں یاد آپ کو یاد ہے اس آمیل نے کیا کہا تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کئی گئے تھے کوئی کامیاب نہیں ہوا بہت کامیاب نہیں ہوا یاد ہے اس کامیاب نہیں ہوا کہ میں اکیلا نہیں تھا بہت آمیلین گئے تھے وہاں پر سب فارغ ہو گئے تھے اور میں نے کوشش کی مجھے لگا کہ وہ میرے کبزے میں آری لیکن میں اس کے کبزے میں جا رہا تھا اس کے سیر میں آگئے تھا کوئی بھی اس کو کابو نہیں کرتا تو کیا ان میں چیلنج ہوتے ہیں دوسرے کو زائی سی بات ہے عملیات کا بھی ایک لیویل اب وہ ٹھیک ہے بیچارہ پس گیا ان چکروبہ آکے لیکن یہ کون لوگ ہیں یہ جانتے بوجھتے گئے ہیں انہوں نے دیکھ لیا وہ اب یار وہ یاد ہے وہ جو قریب میں بھائی رہتے تھے جنہوں نے ہم سے بات بھی انہوں نے بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے بھی مسئلہ حل کیا تھا اللہ خیر تطر رکاونٹے پر جانے ہی نہیں آرہی مصر ہوتا نہیں جانور ڈر گئے تک کہ اس طرف اچھا جی اچھا جی اس بھائی نے بتا دیا کہ یہ لوگ پہلے بھی آئے تھے ان لوگوں کے ذریعے ہی وہ مسئلہ انڈ تک پہنچا تھا اس عامل بھائی کا شروع میں جن لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ کیا تھا بعد میں اللہ کی طرف سے سمجھ لیں کہ اگلی ہفتے جواب مل گئے تھے ہم نے کب نہیں کہا تھا اس کو کہ وہ چڑائل ہے یا داڑی والی چڑائل ہے نہیں داڑی والی چڑائل وہ تو سمجھ لیں کہ غلطی کہلیں ادارے کی کہلیں تھرڈ پارٹی جو سوشل میڈیا رن کرتی ہیں ان کی کہلیں جس پہ ان ایکسکیوز بھی ہوا اور کرم دیکھیں کہ اگلی ہی ہفتے ہم اس عامل کے گھر پہنچ گئے اس کے بھائی سے بعد اس کے بزرگ ان کے بزرگ کی آپ کو گفتگو سنی ان کے جو پیر بھائی تھے ان کی گفتگو سنی آپ نے تو یہ سمجھ لیں چیز کلیر ہو گئی اور الحمدللہ وہ بہتری ہوں جہاں ہوں لیکن جیسے انہوں نے پہلی بھی کہا تھا کہ مجھ سے پہلے کئی عامل حضرات یہاں پر اپنی پوشش کر گئے لیکن ناکام رہے اور ہمیں بنتہائی افسوس اور حیران ہیں ہم کہ ایک چیز جانتے بوشتے مطبع ایسا کیا ہو جائے کا کوئی گماری کو حاصل کر لیں گے خدا نہ خاستہ اسے کون سے کام کروا لیں گے مطبع ایسا کیا ہو جائے کا کوئی گماری کو حاصل کر لیں گے خدا نہ خاستہ اسے کون سے کام کرو gagnقصیز موسیقی